اسلام علیکم ویلکم ٹو انسائیڈ وید انیق ناجی یہ بات کومن نالج ہے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں سب کے علم میں ہیں کہ اگر سٹیبلیٹی کسی بازار کسی ملک کسی شہر کسی ٹاؤن کسی گاؤں کوئی بھی جگہ ہو اگر وہاں سٹیبلیٹی نہیں ہے تو اکانومی کبھی وہاں کی ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ بہت مشکل ہے یہ ایسا یہ سادہ ترین الفاظ میں کہ ایک بازار میں آپ کچھ چھوٹی سی دکان بھی کھول لیجئے وہ کپڑے کی ہو یا وہ کھانے پینے کی چیز کی ہو اگر اس بازار میں ہر روز ہڑتالے ہیں بازار میں کچھ گروہوں کے جھگڑے ہیں اس بازار میں فائرنگ ہوتی ہے یا ہڑتالے ہوتی ہیں یا بجلی گیس کی شکایت کی وجہ سے لوگ اتجاز کرتے ہیں بازار ہر ہفتے میں دو یا تین دن بند رہتا ہے تو گہاک وہاں جانے سے گھبرائے گا آپ کتنا بھی اچھا مال رکھ لیجئے آپ کا کاروبار اس طرح سے نہیں چمک پائے گا ایسے بازار میں جہاں یہ مسائل ہوں یہی معاملہ اس کو یہ سادہ سی مسائل ہے سمجھنے کے لیے عام طور پہ الیکشنز کے بعد سٹیبلیٹی آ جاتی ہے الیکشن پاکستان میں جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں کنٹروورشلی الیکشنز رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی سمت میں ہم چل پڑتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو جو الیکشنز آٹھ فروری کے ہیں اس کے بعد ایک سٹیبلیٹی نہیں اس طرح دکھائی دے رہی تھی جس کے بعد اب جو تازہ ایکشن ہوا وہ جنرل فائز حمید کی کو حراست ملیا گیا ان کے کورٹ مارشل کی خبریں آئیں اور اس حوالے سے یہ بات بھی آئی کہ وہ شاید سسٹم کے اندر کچھ لوگوں کو پرووک کر رہے تھے وہ خیر ظاہر ہے کہ ان کا ادارہ اب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو اس پہ ہم کیا اثر آئی کر سکتے ہیں اس زیادہ کچھ نہیں میری گزارش صرف یہ ہے کہ کیا اب وہ سٹیبلیٹی پاکستان کو مل جائے گی کہ یہاں پہ اکانومی کچھ بہتری کے حالات ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا اگلا جو پروگرام تھا وہ بھی کچھ اس کے حوالے سے خبریں کچھ ان کی تشویش کی آ چکی ہیں شاہباز رانہ خبر دے چکے ہیں اس کے ساتھ یہ کہ جب آئین موجود ہے اور آئین کے تحت سارے ادارے بھی موجود ہیں تو پھر یہ جو جھگڑے یہ تضادات یہ کیوں ہر چند سال بعد ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک یعنی کہ آفیسر جنرل فیض ان کی حراست میں ان کو لیا گیا لیکن وہ سارے ملک میں ایک بحث کا موضوع بن گیا ایسا کیوں ہوا کیوں بڑے بڑے سیاسی لیڈرز بھی ان کی حراست پر بیانات دے رہے ہیں سائیڈز لے رہے ہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمدر آپ تک کیا ہے پاکستان کے معروف سینئر قانوندان جناب محترم اکرم شیخ صاحب کے ساتھ جو اس وقت کینیڈا میں ہیں اور ان کی بہت مہربانی ہی کہ انہوں نے وقت نکال کے ہمارے رہنمائی کے لیے ہمیں وقت دیا ان کو ویلکم کرتے ہیں اکرم شیخ صاحب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خود بھی ان کی کیریئر میں ان کے بولڈ جو پوزیشنز ہیں کبھی کی درد یعنی کسی سے درد نہیں بڑے بڑے داروں سے ان کی شکایات یا وہ معاملات رہے ہیں خود جنرل فیض کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہیں تو شیخ صاحب سے اب ہم پوچھیں گے رہنمائی حاصل کریں گے کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایک آئین ہونے کے باوجود یہ جھگڑے کیوں ہر چند مہینے سال کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں جی شیخ صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ سوال جی آپ نے سنی لیا وہی میں آپ سے پہلا سوال ہے میرا آپ کیا فرمائیے گا انیک صاحب بہت آپ کا شکریہ آپ نے ریشت آٹ ہوئی اور چونکہ آپ کے والدے بزرگوار کے ساتھ میری بڑی نیاز مندی رہی ہے اور اللہ رب العالمین ان کے درچار بلند فرمائے آپ نے بہت ہی ایک ایسا سوال کیا ہے جو بہت ہی ریلیمنٹ ہے اور بڑا چکتا ہوا سوال ہے کہ بری تنازات کو کسی دیگا تو خید ہو جانا چاہیے اور یہ انتخابات جو تھے تو اس بات کی زمانت ہونا چاہیے تھے کہ یہاں سیاسی استحقام آتا ہے گا جو ناغذیر ہے استحقام اور معاشی استحقام معاشی استحقام نہیں آسکتا اللہ کے یہ ملک تھائی لینڈ کی طرح جاناں جرنیال بھی کرتے ہیں کرٹن کے الیگیشن بھی آتے ہیں لیکن وہ انہوں نے ساموار دیادر لیگر کی یہ بہت تحییہ کیا ہے کہ ہم نے ہائی لینڈ کی معیشت کو آگے سے آگے لگتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دے ہے بکام آہ بزنس خب تو اسے کو توقع تھی کہ آگ پر ویسے لیکن کے نتیجے میں آہ سکون ہو جائے گا یہ بڑی برقسمتی ہے ہماری ہم عدالت کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اگر ہماری منشاہ کے برابر مطابق نہ ہو جی میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے روییوں کے حضرت سانی سے دور ہماری جماعتوں کو جو اس وقت برسے قدار جماعت ہیں اس کو بھی اور جو اس وقت عمران خان صاحب کے قیادت میں سکرگل جاتے ہیں اس کے حضرت اس کو بھی ہمیں اپنی لائنز کیٹنی جائے ہیں جس میں پاکستان جس کی جمبر ایک ہو شیخ صاحب فرمائیے گا کہ آپ یعنی اسلام ایک آپ کے بھی گھر میں کوئی ٹکیٹی ہوئی بہت وہ واقعہ زیر بحث رہا مختلف کیا سرائیاں بھی ہوتی رہی سچ کے ساتھ بہت سا جھوٹ بھی ظاہر ہے کہ شامل ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بہت سی کہانیاں بھی وابستہ رہی آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے واقعہ کیا ہوا تھا اور آپ کے خیال میں کیوں ہوا تھا دیکھیں میں نے ایک اگر آپ کہیں تو یہ جو پروفیشنلی جو مقدمات ہیں کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو بڑے پاپلر مقدمات ہوتے ہیں کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں جب میں نے جنر مشرق ان کے کلافائیٹری سے نہیں بچہ پوری دنیا میں پہلی مثال تھی تو پہلے تو سب سے پہلے اس مقدمے اس وقت ہمارے جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل رضی علیہ السلام صاحب تھے انہوں نے اپنے سیکٹر کمانڈر کے ذریعے مجھے میرے دکھر میں پرخام بھیجا کہ آپ یہ مقدمہ نہ لیں بلکہ وزیراعظم کو ایڈوائز کریں کہ وہ اس مقدمے سے دستبردار ہو جائے اور اس پر اور وہ کیونکہ آپ پروسیقیشن ٹیم کے سربراہ ہیں تو آپ کی بات ماندیں میں نے اس بات ان سے اس کی بابری کا اور ان سے اس پیغام کا میں نے تحلیل طور پر جنرل رضی علیہ السلام صاحب کو میں نے کہا آپ کے ایس آئی کا یہ پیغام ہے اور ان کی یہ رائے ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں کیونکہ دائریکٹ آپ کا سبوڈی نیٹ ہے ایڈی فائیو جو 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 ایک ایک ایڈیٹو آرڈر تھا اس کے تیتھ آئی ایس آئی وزیراعظم کے مطابق ایک ادارہ بن گئے تو میں نے کہا اس کے ساتھ سوڈ آؤٹ کر لیجے اور بہرحال میں نے ان کو یہ کوئی تجاہ کر دی کہ یہ اور جو خالد تعمور اکرم تھا میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے بالکل آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میں کیا مقدمہ لیتا ہوں کیا نہیں لیتا آپ ایک نوجوان ہفتر ہیں آپ اپنے دی جی آئی ایس آئی سے کہیے میری اس محاملے میں دی جی آئی ایس آئی چینل رجیل و اکام سے کوئی تلکل آمی کری اور یہ وہ مقدمہ بڑی جانی سے مقدمہ شروع کیا پروفیشنل ہی ہے میں ملک کے تین ارمو کی آئیے صرف ان کی زادہ صاحب ہارا رسمی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے جو مشرف کو دکھانی کرنے جی اور وہ مقدمہ شروع ہوا تیرہ دسمبر کو بارہ دسمبر دوزار تیرہ کو جمع ہوا لیکن اس پہ فرد جرم آئید ہوئی اکتیس مارچ دوزار ہر طرح کی رکاوت تو ان کے انسی ٹالی گئی اٹھارہ ستمبر ٹونٹی پورٹی دکھو جی ایویڈن کنکلوڈڈ اور میں نے سٹیٹمنٹ دے دی تھی میں اپنے ہی شہادت مکمل کرنا اور انہوں نے جنرل مشرف کو تیسوڈیالی سٹیٹمنٹ ریپ آٹھ کرنے کے لیے طلب چڑھ جس میں اس کے ساتھ ہی دے ہوا کہ انہوں نے درخواست دے دی جنرل مشرف نے کہ بھی میرے ساتھ باقی ملکمان کو بھی پرائیس دے 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 پیشل کوٹ میں درخواست دے ہامید صاحب کو اپنے دھوکر صاحب کو اور وزید آزم کو کہا کہ ان کو بھی فریق بنائے جائیں کہ ان کو بھی پہنچا تو ساتھ 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 نے کہا کہ یہ صرف افاقی حقوق کا اختیار ہے پیشل کوٹ پاس کوئی اختیار نہیں تو یہ معاملہ ہوتے ہوتے لکھ سے لکھتے چنرل فیس صاحب کے چنرل فیس صاحب کی ستائی میں ان کی قیادت میں یہ پیشلہ لہور ہائی کوٹ پیشلہ کیا گیا ہے اور لہور ہائی کوٹ سے پیشلہ لے لیا گیا ہے وہ پیشلہ ساتھ 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 کو ایکسپٹ کریں اس کے بعد یہ نینو گیٹ کا دیشتہ میں مجھے آئی ایسٹائی نے اپروپ کیا کہ میں اس مجھے میں آپ کیوں کہ ایک ترکاریت آ رہا ہے آپ اٹرانی جنرل کی لہوا ساتھ 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 میں جب کچھ کچھ کچھوں میں ایک پیشلی میں ایک پسل میکنگ کی پلائنس کے لئے تو وہاں میں کیا اور وہاں کی پیرس ایپورٹ پہ پہنچا تو مجھے ایک بہت ہی محسن صحافی انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ جو مصور اجاز صاحب ہیں جی آپ ان سے پلائنس کے لیتے اور ان کی وقالت آپ قبول فرمائیے آپ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ آئی ایس آئی کے وقیل نہیں بنیں گے وہ چکے صورتی ویٹنس ہے اور آپ اس کو بھی آپ کی مدد کی اچھا میں نے اسے بلقات کرنا قبول کر لی اور اسے تو ہمارا معاملہ ایک تیہ ہو گیا ایک فیس تیہ ہو گئی اور بہلے یہ تھا کہ مصور مصور اجازتہ پاکستان میں آکر چنازت دیں گے لیکن اس دوران میں پینتاگون اور آئی سائیس کا ایک سکریمنٹ ہوا کہ پینتاگون ان کی صلح ہو گئی آپ کو پتہ ہمارے پینتاگون کی ہمارے مصور داروں کی بہت اچھے تعلقات ہیں جی سب وجہ بتا رہا ہوں کیا وجہ کیا بنی پس منظر بتا رہے جی پس منظر اس میں ایک فیس تے ہوئی اور اس کا ایک پرامزری نوٹ جو ایک نگوشیبل انسٹومنٹ ہوتا ہے وہ مجھے جنرل پاشا صاحب کے وساطت سے میرے پاس پہنچا اور کنوں نے کہا یہ فیس آپ کو دے جائے گی یہ پرامزری نوٹ ہے مجھے ایک مقید پینتاگی 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 اچھا نادی صاحب یہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کو کوئی میرا سیاسی وابستگی کا معاملہ نہیں تھا میں نے اس کو پرفیشنل ہی دیکھا اگر سیاسی وابستگی کا یا کوئی میری نظریاتی وابستگی کا معاملہ ہوتا تو میں جنرل بے کو کیوں ریفرنٹ کرتا اسنا سے مجھے ایک ریٹائر جنرل اور ایک ریٹائر جنرل میرے پاس آئے انہوں نے کہا دی آپ مجھے ریفرنٹ کر لیں اور جتنی آپ نے اس میں فیس لی ہے وہ ہم آپ کو فیس دے دی میں نے کہا پہلی بات تو یہ میں 999 ریفر کی ساتھ اگریمنٹ وہ بھی اس صورت میں جب مقدمہ نے کہا بات یہ ہے کہ آپ مجھے پیسوں بھی سوڑت نہیں ہے آپ کی طرف میرے مصور اجاز کا پرامزری نوٹ آپ نے گارنٹی پر دیا ہے وہ مجھے دیں وہ پیسے مجھے دیں دیکھ میں مجھے کروں گا میں مجھے مجھے آپ یقین کیے گا کوئی پرسنل بینم کوئی ذاتی انار مجھے پیسے پیسے کامنائی مجھے تین چار سال پہلے کریٹیشن کی کریٹیشن تک پڑھتے رہے اور ان کے وہ ایک سٹاف آفیسر تھے جلل راشد جی جی وہ FSC میں میرے ڈیسک فیلو تھے FSC کالیج میں میرے ڈیسک فیلو تھے تو وہ بھی میرے پاس اتنے لوگ آئے میں نے کہا جی بات سنے میں نے مقدمہ لے دیا ہے اب میں نے آج تک کبھی دکھی کا مقدمہ لے کر لیکن اگر آپ ثابت کریں تو اچھا ہے تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہے آج 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 میرے گھر پر ڈکیت ہوئی وہ ڈکیت اتنے محضب تھے انہوں نے اپنی جرابوں پہ شروع پہ بھی جرابیں چراہ رکھی تھی میرے جو بھی جات کو اتنے رہ تھا ان کو کرتار کی اور آپ کے پاس کروہوں کے مالیت ہے وہ پیسی ہم ڈاکو ہیں ہمارے ساتھ آٹھ لوگ ہیں اگرے دن جس گزار ساتھ کی محفظ آری تھی اور میں اس میں مدعو تھا ساتھ جان ساتھ کہ وہ فائلیں کہا ہیں کون فائلیں ہیں انہیں کہا ہم دیکھ ہیں خود دیکھ ہیں میں نے کہا آپ جو کی ہیں انہوں نے اصلاح کیا میں نے کہا آپ نے کچھ کرنا ہے جو کچھ فالو مطاب کو دیکھ لیں تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ کریں جائے تو ہم آرڈ ریشوٹ کر جائیں میں نے انہوں کو کہا کیوں آپ کو نظر آتا دیکھ مجھے صرف آن دین تحجید کی نماز پڑھ لیں میں انا کی صرف خدا دعا ہے میں نے گزید کیا اس پر پستول کنپوگی پر رکھا رہا لیکن مجھے دو ہی شکر نہیں جائے میں دیر بیٹے دو بیٹے میں نماز پڑھ رہا رہا اور ایک بات جو خدا آپ پڑھ کر خدا حضرت دن جب میں پڑھ سکتی بات سکتی مہا آجی صاحب بھی موجود اور بیٹے آجی صاحب بھی موجود سکتی پڑھ آجی کو میں کہا مجھے کوئی نہیں اندازتا کہ جی آجی سکتلا ہوگا کون ہے اس پر رہا رہا سکتا جی آجی سکتا مہت سکتی تھا ایک مقرد میں میں نے کسی خبر دی میں نے نہیں خبر دی میں نے کسی میڈیا سے بات نہیں میرے پاس وقت نہیں تھا وہاں سے خارج ہوا جمعہ پڑی گھتر یا یونی فارم پہنچی اور میں تو بدہو تھا میں وہاں میں وہاں اس کے انترمین پہ چلا گیا اتفاق میں بات کر لی اور اس کی ایف ای آر میرے کوپ نے اباس اس کے نام ہے جو بڑی ریڈکٹنز کے ساتھ اپنی مرکی کے ایف ای آر انہوں نے درست کی اب آپ دیکھئے کہ اس کا کیار جب وی بی سی کی خبر چلی تو مجھے رحمت تراتی میں تھا ایک مقدمین کی پہلوی کے سرسلے میں 23 اور 24 دسمبر کو مجھے ملیٹی سیکریریٹی کا خون آیا کہ آپ 24 کی شام کو آرہے ہیں مہن تو پتت کا میرے پروگرام گر آپ کراچی سے آرہے ہیں تو آپ سیدھے ہمارا پروتکول آپ کو لے لے گا آپ سیدھے آجن ہوتا آلے گی وہاں عزت باب جنرل باجر صاحب نے تمال شکر پہ میرے ساتھ پیش آئے بری والحانہ شکتار کیا انہوں نے اور ایک بہت اہم شخصیت ہمارے ملک کی بہت ہی ممتاز مذہبی شخصیت انتباق وہی وضو تھی اور انہوں نے میرے ساتھ بری شکر سمائی انہوں نے ہمیں افسوس ہے اور میں نے کہا ساتھ میں نے تو کسی سے بات نہیں کیا لوگ کہ ہیں کہ یہ ایک ساتھ پیش آئے اور سب وہ جو دقومنٹس لکھے ہوئے سے دیجٹالی کمیونکیشن سیم وہ تو نہیں ان سے کھوڑ سکا ڈیل توڑ نہیں کچھتے لیکن اسی کو نکال لے گے ٹھیک اور میرے والدہ نے ایک امیگا کی دھڑی میری شادی پہ مجھے تحفہ دی تھی وہ بھی لے گئے لیکن لاجی صاحب جب وہ بات کھلی تو پتہ چلا اس مجلس میں ایک شخص نے بتایا جی کہ آپ نے تو ایک پروکسی بات کی تھی وہاں گردار صاحب کی تقریب میں دیکھئے گشت نمائی ہے وہ آرمی چیف آرمی سٹاف کے گھر میں ہوتی انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ وقار سیٹھ کا اخلاف اگر کوئی کیا دو سو نو کا ریفرنس تو آتے حالت میں جا کے بات کریں گے میں نے کہا میں نے یہ کہا تھا بالکل کہا تھا میں نے منصور صاحب اٹھاری جنرل نے پاکستان کی ادلیہ کی انڈیپینڈنس ثابت کرنے کے لیے وہ پیچنے دیئے ہے کہ دیکھیں ہمارے چاہر دیتے ہیں انڈیپینڈنس ہیں وہ موت کی سزاؤں کو ختم کر دیتے ہیں ملیٹی کو تو میں نے کہا بجائے اس کے میں انڈیا کو موقع پاکستان کے لیے نئی مسائل لنکھڑا کریں اپنے انتقام کو صندہ کرنے کے لیے اور چونکہ آپ نے ان کی جزمیت پھر انہزار کر کے آدمی عدالت سے اپنے لیے یہ کہا کہ آج کنسپل کریں کل بوشن جا دیف پاکستان میں ملیٹی کوٹ میں ٹرائے لہوس کا اور اس کی اپیر ہائی کوٹ اور سپری کوٹ تو ناجی صاحب اس بیکگراؤن میں مجھے جنرل باجوا صاحب نے بڑی شراغ کلی سے آپ کے واقع ہو ہے اس ستمبر 2019 کو ہم سب کو افسوس ہوا ہم نے سب نے بھی خبر سنی میں نے کچھ چیک کروایا ہے جب ہمارے کسی لوگوں کا ہاتھ ہے تو میں نے چیک کروایا ہے اور میں نے ایک اپنے ستاف آفیسٹر جو میزر جنرل ایویل کی ہیں ان سے میں نے تفریق کرائی ہے مجھے شبہ ہے کہ ہمارے ہی لوگ ہیں اچھا میں نے سے یہ کہا کہ ان کو یہ شبہ ہے کہ ان کے لوگ ہیں اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ ادارے کا سربراہ ہوں آپ مجھ سے اوبر میں بڑے ہیں میں آپ سے معافی چاہتا لیکن آپ آپ نے بلائے مجھے کسی ہے وہ نے کہا آپ تیسری نسل کے مہاجر ہیں اتنا مجھے 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 تیسری مجھے مہاجر ہیں آپ کے والدین عمرت سار پاکتان ہے تو آپ باہر جا رہے ہیں سوگیرہ جا رہے ہیں وہاں سے آپ سجیور ہے ڈیڈ ڈیڈ اور کہاں پناہ جانا ہے پھر آپ لندن جانا پھر میری آپ سی اکی مجھے طرح ہیں کیونکہ آپ محسوس قطر ہیں محاجر ہیں ہمیں آپ کی لائلٹی پہ ہماری آپ کی تو شوہ نہیں ہے آپ یہ چیزیں کہ پاہر جا کر بات نہیں ٹھیک ہے میں نے کہا کہ یہ وعدہ ہے میں نہیں بات کروں گا اس بات کی زمانت یہ جو ہماری دینی قومی دینی شخصیت ہیں یہ زمانت دے دیں کہ آپ میری چیزیں واپس کروا جائیں گے اچھا انہوں نے آپ سے وعدہ رہا ہے انہوں نے تین فروری کی مجھے تاریخ دے دی کہ تین فروری کو آپ نے پچیس جنوی کو آنا ہے کچھ دیکھ کر اپنے ڈائری دیکھ کر اپنے سٹاپ افسر سے پوچھ کر انہوں نے کہا تین فروری کو ہم یہ معاملہ تیہ کر دیں گے آپ بلکہ جائیں خیف کنائیں ٹھیک ہے لٹس ٹھیک ہے قومی ادارے کے مطلق اقواج کے مطلق آئی ایس آئی کے مطلق کا بات ہے انیک ڈازی صاحب میرا تو کوئی موٹیو نہیں تھا جی میں نے کہا جی میں بات نہیں کروں گا اور میں نے بات نہیں کی میں یہ پوری تفصیل بھی آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا انیک صاحب آپ کو بتایا اس کا مجھے ترکیس کا کیا ہمارے مجھے تفصیل پڑھ رہا ہوں جی ستمبر دو ازار چودہ ستمبر کرتے میں شکرانہ ادا کرنے کے لئے حج پر چلا گیا جی ستمبر کے آخر میں ہی حج آ رہا تھا تو میں وہاں چلا گیا میرا بیٹا قیسل سرمان میری بہر ایک پیملی کے تین رکن حج پر گئے انیک صاحب میری واپسی کے ساتھارا جنہوں پہ کرنے مجھے اپنی اندیہ کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی تفصیل پڑھ کرنا کیا اتنا حراست تاری کیا ٹھونز پہ بتا نہیں ٹھون سے نامعلوم بچپن اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے تحریری دخواست دی تھی پرائم نیسٹر کے لیے تو پراپر چینل وزارتے دابلر کے لیے کہ آپ میرے ٹھونز ٹھیک کریں میری پیملی کو حراسہ کیا جا رہا ہے مجھے بھی بتایا اور پرائم نیسٹر کو بھی ریپورٹ دی ہوگی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو ہیرپنگ خیال جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھیگم صاحب کے پاس آپ کو آگے ہیں ان کی اٹینڈنٹ کے پاس جو سیل فون سے ہیں وہ بھی ٹھوٹ ہیں نہ رکھیں لیکن وہ کوئی افغانستان کی استعمال کرتا ہے ایک تفاصل میں استعمال کر کے وہ ڈسٹار کرتے ہیں تو آپ ہماری مذہب کریں کبھی یہ فون آتا کہ آپ کے فلان نوازے کو سکوٹھے اٹھا لیا گیا ہے تو ناری صاحب اللہ کی سکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میں تو خوب گیا تھا جن جیسے میں میں نے اہلیہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا میں اس کو سکر ادا کرتا ہوں اس نے اسلام حقا تو دیا کہ میں وقت پہ پہنچ گیا میں نے اپنے کندوں پر اس کا جنازہ کرنا دے کر اپنے صبر میں اس کو اتارا شیخ صاحب آپ کو بہت شکریہ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا بہت ہمیں وقت دیا بہت دل کھول کے آپ نے سارا واقعہ بیان کیا تاریخ اور شاست کے طالب علوموں کے لیے سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سکھ پچھ ہمارے سے شیئر کیا وقت دیا وقت تو ہے جی کمرشل بریک کا اس کے بعد یہیں اس ملقات ہوتی ہے اس کمرشل بریک کے بعد جی ویلکم بیک برطانیہ میں حالی میں جو فساد ہوئے ہیں اس میں پاکستانی کمیونٹی کا جو وہاں پہ ذکر رہا اور پاکستانی کمیونٹی جس طرح سے اس میں انوالو رہی خود لندن کے میر نے بھی ایک بیان جاری کیا جو کہ پاکستانی اوریجن کے بیٹس چٹیزن ہیں صادق خان انہوں نے کہا کہ اب انہیں برطانیہ میں اپنی بیٹیوں کی حفاظت اور سلامتی کی اور اپنی سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیوں خاص طور پر پاکستانی اوریجن کمیونٹی کیوں ٹارگٹ ہو رہی ہے اور جس طرح سے برطانیہ نے سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں فیک نیوز کے اوپر کاروائی کی ہے جس طرح برطانوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ آن لائن جو دنیا ہے it is not a law free zone تو وہ سسٹم کیسے نمٹ رہا ہے اس فساد سے جو ان کے ہاں پیدا ہوا وہی جھوٹی خبریں وہی جو عام طور پر ہماری شکایات ہیں وہ سب کچھ برطانیہ میں رہی ہماری صحت لندن سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ آئیشہ اجاز خان صاحبہ کا جنہوں نے ہمیں وقت دیا آپ وکیل ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ سوشل سائنسز کے علاوہ میڈیا میں بہت گہری نظر رکھتی ہیں سوشل میڈیا پر ان کا انٹریکشن آپ کے ساتھ ہم بھی پڑھتے ہیں تو آئیشہ صاحبہ سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ بہت بڑا پرابلم جس پہ آئیشہ صاحبہ کی نظر بہت گہری ہے اور تقریباً اس سے ملتے جلتے واقعات برطانیہ میں جب پیش آئے تو رد عمل میں انہوں نے کیا فرق دیکھا وہ سسٹم ہو وہ حکومت ہو سسٹم کے اندر سکوچ ہی آ جاتا ہے حکومت بھی جوڈیشری بھی میڈیا بھی اس یعنی سوسائیٹی کا رد عمل ہمارے ہاں اور وہاں پہ اس کا فرق آہ ذرا رہنمائی فرمایا گا آئیشہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گی دیکھئے آپ نے اچھے اور برے لوگ ہر معاشرے بھی ہوتے ہیں شد پسند اناصر ہر معاشرے ہوتے ہیں اور دہشت گردی کرنے والے لوگ بھی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں لیکن آہ حکومت اس سے کس طرح ڈیل کرے یہ بہت اہم بات ہوتی ہے آہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو یکے میں رائٹس ہوئے تھے ان کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے جو پشلی حکومت تھی کنزرورٹیوز کی جو کے تیرہ ساتھ سال تقریباً انہوں نے حکومت کی برطانیہ میں انہوں نے ایسے اناصر کو بہت فروغ دیا اور ان کی وجہ سے انہوں نے بہت امقرج کیا یہ ریسزم اور اسلاموفوبیا آپ کہہ لیں آپ نے اپنے انٹروں میں بات کی کہ پاکستانی کمیونٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے نہ صرف پاکستانی کمیونٹی لیکن سارے جو مسلمان یا آپ کہہ لیں ہندو ایتھنک کمیونٹیز وہ سب گھبرائے ہوئے تھے جب رائٹس ہو رہے تھے آہ میرے لیے ایک انڈین لڑکی کام کرتی ہے جو کہ ہندو ہے اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے آج جلدی چھٹی دے دیں کیونکہ آہ میں جانا چاہتی ہوں میرے جس کا بھی کوئی ڈارکر سکن کلر تھا وہ سب گھبرائے ہوئے تھے تو یہ پچھلی حکومت نے ان کے منسٹرز نے ایسی حالہ کہ ان کے کچھ منسٹرز خود انڈین اورڈارکر سکن لوگ بھی تھے لیکن انہوں نے اس بات کو اپنے سیاسی محفادات کے لیے فروض لیکن ابھی جو حکومت جیت کیا یا لیبر گورنمنٹ ان کو ان کی مجھے تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کے ساتھ نکٹا انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہم ٹولریٹ نہیں کریں گے اس کی ہم بہت سخت سختی سے ہم اس وہ ساری آج کر تو یہ فیشل ریکنیشن اور آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو لوگ اور سی سی ٹی ویز لگے ہوتے ہیں ویڈیو کیامرہز ہوتے ہیں لوگ کے پاس ریکارڈ کرنے کے لیے کہ جو جو ایڈیگنس انٹی پاس آئے انہوں نے ہنڈرڈز میں ارسٹ کیے اور پھر جسٹس سسٹم نے بھی بہت جل پیسلے سنا کے ان کو سزائیں دی اور جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے ہاں بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک اہم قدار تھا غلط جھوٹی خبریں پھیلانے میں ایکچولی کچھ ہفتے پہلے ایک بچیوں کی ڈانس کلاس میں ایک اٹیک ہوا تھا جس میں تین بہت نوجوان بلڑکیاں ان کو اٹیک کیا گیا تھا تو وہ جس شخص نے کیا تھا اس کے بارے میں یہ غلط خبر پھیلائی دی کہ وہ مسلمان ہے اور وہ امیگرنٹ ہے وہ مسلمان بھی نہیں تھا اور وہ امیگرنٹ بھی اس طرح سے نہیں تھا کیونکہ اس کی پیدائش رہی ہوئی جی ویلز میں پیدا ہوا جی تو یہ مگر یہ غلط خبر کیونکہ کچھ لوگ یہ سننا چاہ رہے تھے یہ بات لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کسی ایک کمیلٹی کو ٹارگٹ کر دو تو جو یہ کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے یہ خبر بہت پھیلائی تو اب کیونکہ یہ ایک اس رائٹس کے چیز میں بھی اور اور چیزوں میں بھی یہ سامنے آ رہی ہے بات کے سوشل میڈیا کے جتنے فائدے اتنے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انتشار پھیلانے میں اس کا کردار ہو سکتا ہے جو کہ حکومتوں کے لیے مشکل سیچویشن بن سکتی ہے ریاست کے لیے سوسائیٹی کے لیے تو اس سے نوٹنا ضروری ہے تو اس کے لیے اب یوکے کے اندر ایک بہت اوپر لیول پہ یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور انہوں نے ٹویٹر فیس بک سارا جو سوشل میڈیا اس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے اور اس سال کے آخر تک ان کا پلان ہے کہ وہ ایک افیشل ریگولیشن ایکٹ سامنے آئے گا جس میں دو اہم باتیں یہ ہوں گی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو پیک نیوز ڈسیمنیشن ہے کہ مطلب جو آپ فری سپیچ ضرور ہونی چاہیے ہر ایک کو حق ہونا چاہیے اپنی بات کہنے کا چاہے آپ ان سے اگری کریں کسی سے نہیں کریں لیکن غلط خبر پھیلانے کا حق نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے پاس وہاں پہ لائن ڈرو ہونی چاہیے جھوٹ پھیلانے کا حق نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے پاس تو اب پہلے یہ سوشل میڈیا کیونکہ ایک نئی چیز تھی کنبینشنل میڈیا تو ہمیشہ اکاؤنٹبل تھا ادھر ایڈیٹرز تھے پبلشرز تھے جن کو آپ سو کر سکتے ہیں اگر وہ غلط خبر پھیلائیں سوشل میڈیا میں یہ ایک سیفٹی نیٹ نہیں موجود تھا لیکن اب میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیز کو پبلشر کا درجہ دیا جائے گا اور اگر ان کے پلیٹ فارم پہ غلط خبر شائع کی گئی یا پوٹویٹ ہوئی یا فیس بک پوست ہوئی یا جو بھی تو دے مل بی اکاؤنٹبل کہ وہ غلط خبر ان کو ہٹانی ہوگی وہاں سے اب یہ کس طرح ہوگا یہ ایک چیلنج ہے بٹ اس طرف بہت زیادہ سوچ ہو رہی ہے اور دوسری بات دوسری بات کہ فری سپیچ کے ساتھ ساتھ آپ کو رائٹ ٹو انفرمیشن ہوتا ہے اور رائٹ ٹو انفرمیشن کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف وہ خبر پڑے جو آپ پڑھنا چاہے اور سوشل میڈیا جس طرح کام کرتا ہے اس کے الگوریتمز اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو وہی دکھاتے ہیں جو آپ سننا چاہے ہیں سو ہر کوئی ایک ایک ایکو چیمبر میں بیٹھا ہوتا ہے وہی سن رہا ہوتا ہے جس کی جو وہ سننا چاہتا ہے اور ساری انفرمیشن نہیں مل رہی ہوتی تو اسے بھی بہت خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ سوشل میڈیا کمپنیز کو یہ بھی چینج کرنا پڑے گا کہ یہ الگوریتمز ہٹایاں یہ جو ٹوٹر پہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب سے ایلون مسک نے ٹوٹر خرید لی کہ اس کو ایکس بنا دیا تو آپ جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پولم آجاتا ہے فور یو مطلب کہ آپ جو سننا چاہے ہیں آپ وہی سن لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے تو آپ پھر ایک کلوز مائنڈ شخص بن جائیں تو وہ ہٹانا پڑے گا آپ کو ہر قسم کی انفرمیشن سن کے ہی آپ ایک اچھی ڈیسیزن کر سکتے ہیں یا آپ کو صحیح معنی میں پتہ ہوگا کہ جی دنیا میں یا آپ کے ملک میں کیا ہوا ہے آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان میں کس طرح پاکستان میں بھی ریسنٹلی جب سے یہ می نائن کا واقعہ ہوا تھا تو پاکستان گورنمنٹ کے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ یہ اس سے کس طرح نکتا جائے اس میں بھی میں سمجھتی ہوں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردہ تھا پاکستان کے اندر میں میرے خیال میں ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہمیں مل کے بین الاقوامی سطح پہ لوگوں سے مدد لے کے اس چیز پہ کابو پانا چاہیے یہ کروڈ انسٹرمنٹس جیسے یوز ہوئے ہیں فائر والز اور میں دیکھ رہی تھی کچھ حکومت کے منسٹرز ٹی دی پہ آکے کہہ رہے تھے جی باہر کی دنیا میں بھی فائر والز ہیں یہ بات غلط ہے یہاں پہ کروڈ انسٹرمنٹ نہیں استعمال ہو رہا یہاں پہ sophisticated approach ہے کہ اس کو کس طرح regulate کریں regulate کرنا ضروری ہے لیکن کس طرح سے regulate ہو تو پاکستان کو بھی اس پہ سوچ بچار کرنی پڑے گی اور اگر ہمارے پاس resources نہیں ہیں تو مدد مانگیں international سطح پہ آج کل اس پہ بہت بات ہو رہی ہے اور آپ کو مدد مل سکتی ہے اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ ایلون مسک جو ہے وہ ایک یعنی ایک اتنے بڑے platform کا مالکہ لیکن اس نے اپنی خود positions بڑی visible کر دی ہیں اور وہ ایک طرح سے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ fake news پھیلانے والوں کو بھی ایک طرح کی ازادی اظہار رائے سے ہی جوڑ رہا ہے اور وہ خود حمزہ یوسف ہو یا برٹش پرائم منسٹر کے اس ٹائمر ہو وہ ان کے خلاف ایک public position لے چکا ہے تو اس کے بعد اس کے باوجود مطلب وہ سب کو جیلون مسک جو کچھ کر رہا ہے اس کے ایپ کو بین نہیں کیا گیا برطانیہ میں آپ نے بہت بہت اچھی اچھا سوال اٹھایا ہے یہ بھی ایک work in progress ہے انہوں نے بہت ایک sensitive time پہ بہت public اور بہت خطرناک positions لی riots کے بیچ میں انہوں نے یہ tweet کیا کہ Britain میں civil war ہو جائے گی تو ظاہر ہے جو جی تو یہ ظاہر ہے جو یہاں کے حکومت ہے اور جو وزیر آزم ہیں ان انہوں نے پھر اس کا جواب بھی دیا تو آئے definitely اور اس کے بعد یہ زیادہ بات سامنے آئی کہ یہ کوئی regulation کی ضرورت ہے سو آئی تینک کہ دیکھئے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک اب جو ایلون مسک تو اتنا رسپانز ذمہ دار حالانکہ اس کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ اتنے بڑے platform کا مالک ہے لیکن وہ ایک غیر ذمہ دار آدمی اس نے اپنے آپ کو دکھایا ہے تو اب اگر اس نے غیر ذمہ دار حرکت کیا تو ایک حکومت کو پھر بھی ذمہ داری سے اس کا رسپانز دینا ہوگا وہ اسی لیول پہ آکے اس کا رسپانز نہیں دے سکتے تو وہ سوچ بچار کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سال کے آخر تک آپ ڈیسیمبر تک دیکھیں گے کہ کوئی کافی مصبت آن لائن ریگولیشن ایکٹ سامنے آ جائے گا ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے جو پیارے ظاہر ہے پاکستان میں یہاں بیٹھے ہیں بہت فکر مندی ہے تشویش ہے پریشانی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی یہاں پہ لوگوں کو کہ کیا برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کسی خطرے میں ہے کیا آگے یعنی کوئی امن کی امید ہے نہیں میں سمجھتی ہوں جی شروع میں تو جس جب رائٹس ہو رہے تھے دو تین دن تو ہم سارے فکر مند تھے میں بھی پریشان تھی کہ ہمیں یہاں پہ رہنا بھی چاہیے یا نہیں لیکن جس طریقے سے حکومت نے ڈیل کیا تو اس سے ہماری کافی حوصلہ افضائی ہوئی ہے لوگ بڑے خوش ہیں جس طرح سے انہوں نے اور یہ بھی آتنے صادق خان کا ذکر کیا اور حمزہ یوسف ظاہر ہے اسکوٹلین میں آج کل تو نہیں ہے لیکن وہ فرس منسٹر رہے چکے لیکن میں آپ کو یہ ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کل جو یہاں پہ law minister کی equivalent جو justice secretary ہیں وہ ایک پاکستانی نجات خاتون ہیں شبانہ محمود تو ہمارے لوگ جو represented بھی ہیں حکومت کے اندر اور وہ جس طریقے سے حکومت نے اس کے ساتھ ڈیل اور ہاں اگر پچھلی حکومت ہوتی تو ایک different situation ہوتی جب ایک mob action میں آیا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا نا کسی کے لیے بھی even police کی نفری آپ کے پاس اتنی نہیں ہوتی کہ آپ ان کا سامنا کر لیں تو توڑ پھوڑ ہوئی اور اس طرح کی چیزیں تو ہوئیں لیکن پھر اس کے دو تین دن بعد communities میں ہم نے دیکھا کہ بہت ownership لی گئی اور لوگ باہر نکلے یہ کہنے کے لیے کہ یہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم بھی ان کے خلاف ہیں چاہے ہم گورے ہیں یا ہم یہاں کے باشندے تھے جدی پشتی لیکن اور ہم you know christians ہیں یا جو بھی ہیں ہم community spirit میں belief کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کو حقوق دینا چاہتے ہیں اور ہم یہ جو اناثر ہیں جو اس طرح کے حرکتیں کر رہے وہ ان کی تعداد کم ہے وہ اقصریت میں نہیں ہے تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ پھر کوئی بھی معاشرہ ایسا تو نہیں ہوتا جہاں ہر ایک انسان اچھا ہو ہر جگہ اچھا برے لوگ ہوتے ہیں but as long as آپ کو یہ تسلیم مل جائے کہ جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ نٹا جا رہا ہے اور حکومتی level پہ اس کے لئے tolerance نہیں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ تھا جی آج کا شو گفتگو آپ نے سنی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل شب دس بجے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاہد و عباد رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی